ہیلو فرینڈز بیلکم ٹو می یوٹیوب چینل تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیٹی نینس تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کیٹی نینس کے بارے میں تو اس کے ہم نوٹس بھی دیکھیں گے اور یہ کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے انکلوسن کمپاؤنڈ کے بارے میں ڈسکس کیا تھا تو یدی آپ نے وہ ویڈیوز ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو ڈسکپسن باکس میں اس کا لنک دیا ہوا ہے اب وہاں سے جا کے وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو چلیے آج کی ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں تو ٹاپک ہے ہمارا کیٹی نینس تو کیٹی نینس جو ورڈ ہے یہ ایک لیٹن ورڈ کیٹینا سے لیا گیا ہے جس کا میننگ ہوتا ہے چین یعنی جو کیٹی نینس ہوتے ہیں یہ آپ کے کیا ہوتے ہیں چین کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ان چین کمپاؤنڈ میں کیا ہوتا ہے two or more ring interlocked mechanically یعنی جو کیٹی نینس ہوتے ہیں آپ کے چین کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جس میں two or more یعنی اس میں دو یا دو سے ادھک ring جو ہوتے ہیں وہ interlocked رہتی ہیں mechanically mechanically کا میننگ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بھی کووالنٹ بانڈ یا فر آئیونک بانڈ نہیں رہتا ہے جیسا کہ ہاں پہ آپ example سے دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ دکھائے گیا ہے یہ آپ کی two rings ہے two rings کیا ہیں یہ آپ کی interlocked ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے یہ کیا ہے آپ کا ایک کیٹی نینس ہے تو یہ کونسا کیٹی نینس ہے اس کا nomenclature ہم کس پرکار سے کریں گے یہ ہم آگے ویڈیو میں دیکھیں گے اس کے بعد جیسے کہ آپ second دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کی four ring ہے جو کی کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ interlocked ہیں اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں گے جو بہت ساری ایسی ہی ring آپس میں کیا ہوتی ہے interlocked ہو جاتی ہے تو یہ چین کی طرح compound بنا لیتے ہیں تو کیٹی نینس کیا ہوتے ہیں ہمارے ایک چین compound ہوتے ہیں جس میں کیا ہوتی ہیں دو یا دو سے ادھگ جو ring ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں interlocked ہوتی ہیں وائد ہی mechanical یعنی ان میں کوئی بھی ionicや covalent bond نہیں ہوتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم اس کے notes یہاں پہ آپ کیٹی نینس کے notes دیکھ سکتے ہیں topic ہے ہمارا کیٹی نینس تو یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے سب سے پہلے کی کیٹی نینس کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ پوائنٹ میں لکھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر آتا ہے short notes اس کے ساتھ آپ کا ایک اور topic add ہو کے آتا ہے جسے ہم next video میں cover کریں گے تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کیٹی نینس ہوتا کیا ہے ویسے میں نے آپ کو سمجھا دیا کیٹی نینس ہوتا کیا ہے تو سب سے پہلے یہی لکھنا ہے آپ کو کیٹی نینس is a chain compound consisting of a two and more ring that are mechanically interacted یعنی no covalent bond interaction یعنی کیٹی نینس کیا ہوتے ہیں chain compound ہوتے ہیں جو consist کرتے ہیں دو یا دو سے ادھک ring کو جو mechanically interacted ہوتی ہے یعنی اس میں کوئی بھی covalent bond یا ionic bond interaction نہیں ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں example میں یہ آپ کو two catenins کا example دیا ہوا یا آپ کو three catenins کا example دیا ہوا ہے کس پرکار سے nomenclature کیا ہوا یہ ہم آگے دیکھیں گے تو next point لکھنا ہے کہ caten is derived from latin word catena meaning chain یعنی caten جو ہے ایک latin word catena سے derived کیا گیا ہے جس کا meaning ہوتا ہے chain next point لکھنا ہے کہ catenins is chain compound like یعنی اس پرکار سے ایک chain compound ہوتا ہے یعنی جب بہت ساری جو ring ہوتی ہیں وہ آپس میں interacted ہوتی ہیں تو ہمارا ایک chain compound بن جاتا ہے next point لکھنا ہے کہ they have two or more interacted ring یعنی ان کے پاس دو یا دو سے ادھک interacted ring ہوتی ہیں next لکھنا ہے کہ catenins are interacted mechanically یعنی یہ mechanically interacted ہوتے ہیں without their wing necessary any chemical interaction یعنی ان میں کوئی بھی chemical interaction نہیں ہوتا ہے next point لکھنا ہے کہ the nomenclature of the catenins is decided by the number of ring یعنی catenins کا nomenclature ہے وہ decide ہوگا by the number of ring سے that is how many number of ring interlocked to each other یعنی جو آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ جو interlocked ring ہے ان کا number کتنا ہے اس سے decide ہوگا catenins کا nomenclature جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں example یہاں پہ two example دیئے ہوئے ہیں first یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اس structure کو یادی آپ دیکھیں تو اس میں آپ کی two ring interlocked ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ ہوگا آپ کا two catenins کیونکہ اس میں آپ کی four ring ایک دوسرے کے ساتھ interlocked ہے تو یہ ہوگا آپ کا four catenins تو اس پہ کار سے آپ catenins کا nomenclature کر سکتے ہیں i hope آپ کو ایک ویڈیو اچھی لگی ہوگی یدی آپ کو ایک ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو جیدہ شیئر کریں thanks for watching my video